یا رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پوٹی دعا کو اے اللہ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفہل و قبور فلما پورے مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ جن کی جو بھی جائن ضروریات ہیں تمنائیں اور عرضویں ہیں اپنے فضل سے اے اللہ پائے تکمیل تک ملچا پورا فرما جو مقلق مقدمات میں پھسے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں عزت کی رہائی نصیب فرما اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں امام لوگوں میں شیئر کرنا چاہیے جو انوائی مدرسے میں جو استعمہ ہوا ماشاءاللہ تو اس میں دعا کا پروگرام ہے دعا بھی ہوئی وہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم جان کر دینے والے ویڈیو کی شٹائر میں تو آپ نے دیکھے پوری جان کر اس میں دینے والے جو بچوں نے شونہ کے بچوں نے جو خدمت کیے ماشاءاللہ وہ بھی جان کر اسی ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے جو منور زما صاحب جو آئے سے وہ بھی آپ کو ہم بتانے والے جانے والا سین بھی تو بنے رہے دوستو پوری پوری جان کریں اس ویڈیو میں آپ کو لاس ویڈیو ہے یہ انواں مدرسہ کا استعمال کا اجنتا نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں خاص طور پر دو دن سے جامعہ حدا میں تشریف لائے مہراشت بڑھ کے علماء اکرام کا مساہمین کا جنہوں نے ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمایا ہم صحیح معنی میں جیسے ان کی قدر ان کی خدمت کرنی چاہیے نہیں کر سکے مگر پھر بھی جو موقع آپ نے میسر کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دولانے قیام کوئی تکلیف ہوتا ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اسی طرح میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں میرے بھائی حضرت مولانا حسیفہ صاحب وستانوید آمد برکاتہم العالیہ کا کہ جو باوجود مسلسل سفر کے ہماری دعوت کے اوپر یہاں تشریف لائے اسی طرح ہمارے اس گاؤں کے بہت ہی بڑے عالمی دین جامعہ حدہ کے بہت مشفق و مربی مشیرے کا حضرت جناب حضرت مولانا قاری سید عارف الدین ساتھ احمد برکاتہم العالیہ کا میں حضرت کی نظر کرتا ہوں کہ یہ پوری جو چہت دمک یہ جو کچھ ہے یہ حضرت ہی دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ ہمارے حضرت کو صحہت آفیت تندرستیت آفرماوے آپ دعا کیجئے حضرت کے یہاں ابھی حادثہ بھی ہو گیا حضرت کے اہلیہ کا انتقال ہو چکا اللہ تبارک و تعالی ہماری خلاجان کی مغفرت فرماوے ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے انہیں جنت الفردوس میں مقام نصیب فرماوے اسی طرح ایک دعا کی درخواست ہے ہمارے جامعہ کے محسین معاوین العاج ابراہیم ملہ صاحب سعود افریقہ سے جو اس وقت بہت زیادہ بیمار ہیں دعا کرے اللہ انہیں صحات عافیت تندرستی نصیب فرماوے انہیں شفاعتہ فرماوے میز میں بہت ساتھ مشکور و ممنون عزت مالانہ عرفان صاحب کا عزت مالانہ مبین صاحب کا جو مسلسل تین دن سے جامعہ حضا کے اندر تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے آمد کو بھی قبول فرماوے میز آپ سب کے دل کی ڈڑکن ہمارے دوست جناب منور زمان صاحب کے بھی ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اپنے قیمت وقت کو لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے مسید دین مطین کی خدمت کیلئے قبول فرماوے اور صحبتِ حضیفہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کے اندر آپ کو چلنے پھننے کی توفیق نصیب فرماوے ماشاءاللہ کئی ملکوں کے اندر حضرت مولانا حضیفہ صاحب کے ساتھ جو ہے آپ آج کل چل رہے ہیں چاند پہ بھی جانا ہے اور ابھی تو ایک دوسری بھی فکر ہے ہمارے ذہن میں لیکن ابھی میں یہاں نہیں کہوں گا مہارحال ماشاءاللہ آپ ابھی جناب منور زمان صاحب کو سن رہے تھے بہت اچھا ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان کے اندر ایک کے چاشنی رکھی ہے نوجوان ان کی زبان کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید دین مطین کی خدمت کیلئے قبول فرماوے بہت مشکور و ممنونوں میں جامعہ اقل قواست تشریف لائے بہت ہی زیادہ حکم حضرات کے بڑی تعداد ہے کہ جو مسلسل ہمارے بچوں کے جہے ساتھ جہے لگے رہے تھے اور ان بچوں کے مسابقے کے اندر انہوں نے ایک ایک منٹ کو جہے زائے کیا بغیر ان کے ساتھ اطلع انصاف کا معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین بدلہ عطا فرماوے اسی طرح حضرت مولانا ابراہیم صاحب میرے والد محترم اور آپ یہ پورا مجمع جو میرے یہاں سامنے بیٹا ہوا ہے میں آپ تمام کا مشکور و ممنون ہوں کہ جامعہ کی ایک آواز کے اوپر آپ کشا کشا یہاں تشریف لائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرماوے اب میں استاد محترم حضرت قاری سید عریف الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ عضرت والا دعا فرمائیں گے اللہ تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هم الا فردت ولا دین الا خضيت ولا حاجة من حوائد الدنيا والآخرة هي لك رضا الا خضيتها يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار رب العالمین هم سبكبنا همكم هفرما قطعون سدر قدر فرما سیعات وحسنات سے مبدل فرما رب کائنات اے احکم الحاکمین یا مالک الملک ہم سب کے حال پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ امن وعافیت نصیب فرما اللہم اننا نسألوك تمام العافیہ ودوام العافیہ اے اللہ دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ بد امنی کو امن سے بدل دیجئے اے اللہ خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور شرف نصیب فرما دیجئے اے اللہ بے عزتی زلتی اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ قرآنی اس محفل کو اللہ بے حد قبولیت نصیب فرما کر اے اللہ اس جامعہ کو اور ہمارے اے اللہ جامعہ اکل قواہ کو اے اللہ خوبد اے اللہ دین دگنی راک چوگنی ترقیاس نواز دیجئے یا رب العالمین ہمارے نئی سے محترم کو آفیت کی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ تمام امراض کو ان کے اے اللہ اپنے قدرت سے زائل فرما کر اللہ انہیں شفاہ کل لیا عاجلہ دائمہ مستمر راہ تھا فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہیں جن جن کے یہاں نام لیے گئے مولان فاروخ صاحب اور جتنے بھی شاقی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر اس حقما اے اللہ اس ادارے میں دور دراز سے اللہ بہتی طویل سفر کر کے نن من معصوم بچے اے اللہ تیرے قرآن کو سناری کے لیے جامعہ کی جو ہے اللہ پکار پر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان معصوم بچوں کے تو فیل میں ہم سب کی مغفرہ فرما اے رب کریم ہماری ضرورت وہ ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں اپنے خزانے غیب سے مدارس کی ضروریات کا اے اللہ غیب سے انتظام فرما اے اللہ جو لوگ ادارے کے لیے اے اللہ اپنی مالوں کو وقت کر رہے ہیں اپنی رقومات لگا رہے ہیں اے اللہ انہیں دارین نجزہ خیر اتا فرما یا رب العالمین مولانا حزیفہ صاحب جن مقاصد کو لے کر چل رہے ہیں اور پورے اے اللہ ہندوستان کا تقریبا سفر کر رہے ہیں اے اللہ انہیں سو فیصد کامیابی نصیب فرما ان کے حوصلوں کو مزید بلندی اتا فرما اے اللہ جتنے بھی موانعات ہو سکتے ہیں ان تمام موانعات کو قتل فرما اے اللہ انہیں عزت اتا فرما اے اللہ انہیں حوصل اتا فرما اے اللہ جن کی جو بھی جائن ضروریات ہیں تمنا اور عرض ہوئے اپنے فضل سے اے اللہ پائے تکمیل تک پورا فرما جو مقلق مقدمات میں پھسے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں عزت کی رہائی نصیب فرما اے رب کریم جو دوا خانوں میں اللہ پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان بیماروں کو اے اللہ شفا نصیب فرما اے اللہ پوری امت مسلمان کے مرحومین کی مغفرت فرما عذاب دوزخ سے عذاب قبر سے اے اللہ ان کی حفاظت نصیب فرما اے رب کریم ہم سب کے حال پر وہم کا کرم شکر معاملہ فرما دے اے اللہ یہ طلبہ اے اللہ ان کی حفاظت فرما تمام عذیتوں سے اے اللہ انہیں محفوظ فرما اے ہر طرح کا امن امان نصیب فرما اے اللہ اس پروگرام کی کامیابی کے لئے جس نے دام درم سخون جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے اے اللہ دارین میں جزائے خیر اتا فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما ان کی نسلوں میں علماء حفاظ اور عاشقین اور خادمین قرآن پیدا فرما اے اللہ اس خانداد وستانوی کو اے اللہ ہر شر اور ہر فتن اور ہر عفظ سے اے اللہ حفاظت نصیب فرما اے اللہ اس خانداد کے ذریعے سے اے اللہ ہمارے خصوصا مہاراشتر میں ایک دینی فضاء اور قرآنی فضائیں عام ہو رہی ہے یا رب العالمین یہ ایک ادارہ ہے اللہ گزشتہ ماضی میں بہت چھوٹی شکل میں تھا اللہ آپ نے اس کو بہت بلی شکل اتا فرمائی ان کی عمر جو ہے آفیتوں کے ساتھ دراز فرما ان کے والد مخترم ان کے والدین کو بھی اللہ جزائے خیرت فرما ان کے اس ٹوٹی پوٹی دعا کو اللہ حبیب پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کے صدق وقبور فرما سبحان رب رب عزت عم وصلام على المرسلین والحمد للہ رب العالم جو حضرات کھانے کے واقع ہیں درخواست ہے کہ آپ کھانے کے لئے تشریف لے جائے جامیہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا لوگوں کا ایک ادارہ ہے علاقے میں جہاں بھی نابینا طربہ ہے ان سے درخواست ہے کہ ان سے رابطہ کرے انشاءاللہ ان بچوں کی تعلیمی تربیت کا ادارہ پوری ذمہ دارے دیتا ہے نیز مساہمین مسابقہ سرپرستان مساہمین سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اسٹیج کے قریر قرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکات کی طرف سے سمام ہی مساہمین کو ایک ایک ہزار روپیہ کا عمومی انام بھی یہ ابھی دیا جائے گا اسٹیج کے اوپر کوئی نہ چڑھیں انشاءاللہ آپ جو جو گاؤں ہیں وہاں بھی تشریف لے آؤں کہ آپ لوگ چڑھا سا راستہ دیں ادھ بھلا دی تشریف ساتھی تھوڑا تشریف ساتھی پڑھے پڑھے میں جن طلبہ کا ایک سے چار نمبر آیا گے وہ طلبہ اسٹیج پر آیا جائے پڑھے اوپر میں جن طلبہ کا پہلا دوسرا دوسرا چوتھا نمبر آیا آیا گے ساتھ سال پڑھے سال چلو لے باندر لے پھ regener سال سال موسیقی 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 موسیقی